جھک کر کے یہاں سے جانا پڑے گا تو چلئے اندر چھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں یہ اوپن ہی رہتا ہے اس کو جیسے اوپن کریں گے تو اس طریقے کا آپ کو کچھ دیکھنے کے لئے ملے گا اور ایک چیز کی میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایک الگ اس کو ساتھ کٹھوری کہتے ہیں یہاں پر لوکل میں تو اس کے بغل کا یہ رہا ہے معنی ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان محمد عامل قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلا ویسلام چینل کو دوستوں آج میں موجود ہوں تمیلناڑو کے ایک بہت ہی مشہور شہر ویلور میں اور ویلور جو ہے تمیلناڑو کا سیکنڈ کیپیٹل کو کہا جاتا ہے تو یہاں سے آج میں جا رہا ہوں ایک ادھر کے بہت ہی مشہور درگاہ جو بادم پہاڑ کے نام سے مشہور ہے اور پہاڑ کے اوپر ایک اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں ایک بہت بڑی چٹان کی نیچے آپ کا مزار ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس بڑی چٹان کو آپ نے اپنے ہاتھ ہی سے روک دیا تھا تو چلتے ہیں زرگاہ شدیف میں اور کیا ہے یہاں کی کرامتیاں اور کیا ہے یہاں کی ہسٹری انشاءاللہ جانتے ہیں تو میرے ساتھ سفر میں بنے رہیے ہم لوگ آگے ملتے ہیں تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا قعبہ ہے فقیروں کا روزہ میرے خواجہ کا جس کو نہ یقی آئے اج میرے چلا جائے جس کو نہ یقی آئے ابھی ہم راستے میں ہیں تو ویلو سے جو بادن پہاڑ کا راستہ ہے بلکل ہائیوے ہیں آپ کو اگر ٹویلر میں آرہے ہیں یا کار میں آرہے ہیں تو کوئی دیکھت نہیں ہوگی آسانی کے ساتھ آپ درگا شدیف پہنچ جائیں گے تو بلکل یہ بینگلوٹو چننی ہائیوے ہیں اور تری ٹریک ہائیوے ہیں آپ کو آنے کے لیے بڑا آہی آسانی ہوگا ساتھ آپ کے نکل جائے گا اندر جو بنے ہوئی ہیں جک کو بھاری جاتا نہیں ہے میں کس میں ہوا مسئل میں چیز یہ مینر سامنے کا یہ مدرسہ ہے یہ مسئل پل رنگسہ ہے یہ مسئل پل رنگسہ ہے یہ کیا یہ نہیں ہے ناظرین بادن پہاڑ کی یہ درگا شریف شہر بینگلور سے تقریباً دو سو چالیس یا دو سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر ہے بینگلور سٹی سے تمیل نانو کا ایک مشہور شہر جو ویلور ہے ویلور جو ہے بینگلور سے دو سو بیس کلومیٹر ہے اور ویلور سٹی سے آرکاٹ ہمیں جانا پڑے گا اور آرکا ٹاؤن کے ایک ویلیج پنجاب پانڈور ایک ویلیج کا نام ہے اس ویلیج میں یہ بادن پہاڑ کی درگا شریف موجود ہے یعنی ویلور سٹی سے تقریباً 31 کلومیٹر کی دوری پر آپ کو یہ درگا شریف آسانی کے ساتھ مل جائے گی اور روڈ بھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھا ہے آپ کو ڈرائیونگ کرنے میں بھی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی تو ناظرین فینلی ہم پہنچ چکے ہیں بادن پہاڑ یہ جو میرے پیچھے آپ پہاڑی دیکھ رہے ہیں چھوٹی تھی پہاڑی بہت بڑی پہاڑ نہیں اس سے پہلے تو آپ نے جو ریگلر ہمارے چینلز کو دیکھتے ہیں وہ بہتو بھی جانتے ہوگے بڑے بڑے پہاڑ ہم نے چڑھے ہیں اور مکہ شریف میں جبل نور بھی ہم نے چڑھایا گارے ہیرا میں تو ان سب کے مقابلے میں یہ کچھ بھی زیادہ بڑا نہیں ہے آپ کو چڑھنے میں بھی آسان ہی ہے اور اچھی سیریا بھی بنای گئی ہے یہ بلکل آگے پہاڑ نظر آرہا ہے جس کو بادن پاڑ کہتے ہیں اور اس کے بلکل آپوزیٹ میں یہ مسجد ہے یہ مسجد لینڈ مارک ہے یہی کا گوگل لوکیشن ہے اس مسجد کے پاس آ جائیں گے بلکل اس کے آپوزیٹ میں یہاں پر گیٹ آپ کو چھوٹا سا نظر آرہا ہے یہاں سے ہمیں آگے جانا ہے تو چلیے آگے کا ویڈیو دیکھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں ناظرین اس پہاڑ پر جو ولی آرام فرما رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت سید شاہ میران ولی بابا رحمت اللہ تعالی علی دوستوں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹل پانچ بھائی تھے جو بغداد شریف سے تقریباً ساڑھے تین سو چال سو یا ساڑھے چار سو سال پہلے ہندوستان تشریف لائے تھے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لئے ان پانچ بھائیوں میں سے ایک بھائی جو یہ بادن پہاڑ پر آرام فرما رہے ہیں حضرت سید میران ولی بابا رحمت اللہ تعالی علی اور دو بھائی ایک ساتھ ویلور شہر کی درگاہ جو میران حسینی پیران حسینی رحمت اللہ تعالی علی کے نام سے مشہور ہے جس کی زیارت میں نے اس سے پہلے آپ کو کروائی ہے جو کہ آپ سکرین پر یہ ویڈیوز کے تھمنل دیکھ سکتے ہیں اور ان دونوں ویڈیوز کے لنک بھی میں نے دسکرپشن میں دے رکھے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں بہت ہی پیاری کرامتیں ہیں ان دونوں اولیاء اکرام کی جو شیر ان کی حفاظت کیا کرتا تھا بہت ہی پیاری کرامتیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پر آپ سرچ کریں حضرت میرا حسینی پیرا حسینی درگاہ ویلور اور ساتھ میں ویلو اسلام ہمارے چینل کا نام لکھ دیں تو آپ کو وہ ویڈیوز آسانی کے ساتھ مل جائیں گی تو بہرحال دوستو ان پانچ بھائیوں میں سے ایک بھائی یہ ہیں جو بادم پہاڑ پر آرام فرما رہے ہیں اور دو بھائی میرا حسینی اور پیرا حسینی ویلور کی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں اور ایک بھائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کرشنگری کے سرزمین پر آپ آرام فرما رہے ہیں جو کہ تمیلناڈو ہی کا ایک علاقہ ہے کرشنگری اور بینگلور سے تقریباً 110 یا 120 کلومیٹر کی دوری پر کرشنگری کا شہر یا ٹاؤن کہلیں وہ آپ کو مل جائے گا اور پانچویں بھائی جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز کے درگاہ کے اوپر پہاڑی پر جو مزار ہیں کہا جاتا ہے آپ پانچ بھائیوں میں سے ایک بھائی ہیں یہ تھی چند یہاں کی مشہور باتیں جو یہاں کے لوگوں میں مشہور ہیں لیکن اصل حقیقت خدا تعالی ہی جانتا ہے تو ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں اس پہاڑ کے اوپر آدھے پہاڑ ہی پر یہ مزار شریف موجود ہے جیسے کہ آپ کے اوپر یہ پوری بڑی چٹان دیکھ رہے ہیں بہت بڑی چٹان ہے نجگل کے پہاڑ کے اوپر جو ہم نے چٹان دیکھی حضرت کریم شاہ قادری رحمت اللہ علی کا مزار اس کے نیچے تھا تو اس چٹان سے بھی یہ ڈبل ہے بہت بڑی چٹان ہے اور یہ بلکل نیچے میں وہاں پر چھوٹا سا نظر آ رہا ہوگا میں دکھاؤں گا ابھی وہاں پر موجود ہے اللہ کے ولی تو وہاں پہنچے ہیں اوپر یہاں پر آنے کے بعد پرابلم یہ ہے کہ بندر بہت سارے ہیں اگر آپ یہ پلان بناتے ہیں کہ کھانا بند کر یہاں پر لائیں گے اور یہاں پر اوپر بیٹھ کر کھائیں گے تو تھوڑا پرابلم ہوگا چلو کھائیں گے چلو سیکیورٹی دینا پڑے گا اور یہاں کے بندر ڈرتے بھی نہیں ہیں تو تھوڑا سا دھیان دکھیں بندروں کے معاملے میں چھینڈنے زیادہ نہ جائیں بندر کو آپ کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے تو چلو دیکھتے ہیں مزار شریف کیسی ہے اور جانتے ہیں حضرت کی چند کرامتیں ناظرین آپ غور کیا ہوگا یہ جو پانچوں بھائی ہیں یا پانچ اولیاء کرام ہیں ان تمام کی حکومت پہاڑوں پر ہے سبحان اللہ یہ تمام کے تمام کے دربار پہاڑوں پر موجود ہیں تو ناظرین یہ دو مزارات جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں اوپر جتنے بھی چھوٹی چھوٹی مزارات ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سید میران علی بابا رحمت اللہ تعالی علی کے خلفہ کے مزارات ہیں واللہ عالم بہرحال ناظرین یہ ایک بات کھلی حقیقت ہے کہ اکرام یہ جو ہیں پہاڑوں پر ان کی حکومت ہے پہاڑوں پر آپ تشریف لائے تھے اور یہاں پر آپ نے چلے فرمائے تھے اور ایسی ایسی جگہوں پر رہ کر کہ آپ نے چلے فرمائے خدا کی عبادتوں میں اپنی زندگیاں گزاریں کہ کوئی بھی عام شخص یہاں پر سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ وہ یہاں پر رہے گا اور اپنی زندگی گزارے گا بس یہ اللہ والوں کی شان اور ان کا تقویٰ پر حزگاری ہے تو راظرین یہ ہے مزار شریف جانے کا راستہ چھوٹا سا دروازہ ہے اور یہ بڑی سی چٹان کی نیچے بلکل یہ بنایا گیا ہے خدیم زمانے میں جو ہے جب یہ مزار شریف نئی نئی بنی تھی یہ تو یہ دیوار جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نئی تعمیر ہے کھلی ہوئی تھی لیکن ابھی جنگلی جانوار وغیرہ اور کھیلے مکڑوں سے بچنے کے لیے یہ دیوار بنائی گئی ہے شاید ہوا کی وجہ سے میری آواز آپ کو صحیح رنگ سے سنائی نہیں دے رہی پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری آواز آپ کو ساپ 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 سنائی دیں چھوٹا سا دروازہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو جھک کر کے یہاں سے جانا پڑے گا تو چلیئے اندر چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں میرے خواجہ کا مزاج شریف جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دروازہ ہے یہاں پر کسی نے اپنے پنجے کا نشان ڈالا ہوا ہے بہرحال اس کو یہ اوپن ہی رہتا ہے اس کو جیسے اوپن کریں گے تو اس طریقے کا آپ کچھ دیکھنے کے لئے ملے گا تو وضو کے لئے یہاں سے آپ حضرت جایا کرتے تھے اس کے بعد یہ ابھی دیواریں منائی گئی ہیں لیکن ایک نشانی کے طور پر اس کو ایک دروازہ بنا دیا گیا ہے اس زمانے میں تو یہ دیواریں کچھ نہیں تھی بلکل کھلا ہوا تھا اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل یہ پتھر جو ہے آپ کو کہیں کہ بھی زمین سے لگا ہوا نظر نہیں آتا ناظرین حضرت سید میران ولی بابا رحمت اللہ تعالی کے بارے میں یہ کرامت بہت ہی مشہور اور معروف ہے اور بڑی زبردست کرامت ہیں آپ نے ایسی کرامت بہت ہی کم سنی ہوگی کہ جب حضرت سید میران ولی بابا رحمت اللہ تعالی اس جگہ پر بیٹھ کر ذکرِ الہی میں مجغول تھے اللہ کا ذکر فرما رہے تھے جہاں پر آج آپ کی مزار شریف ہے تو چند ظالموں نے دشمنوں نے غالباً وہ شیعاتین جن تھے جو کہ حضرت سید میران ولی بابا رحمت اللہ تعالی کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے تو جب آپ یہاں پر بیٹھ کر ذکرِ الہی میں مجغول تھے تو ان شیعاتین جنات نے اس بڑے سے پتھر کو جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کا حصہ بھی میں آپ کو آگے کی ویڈیو میں رکھاؤں گا کہ آپ دیکھیں کتنا بڑا پتھر ہے کہ انسانوں کو اس پتھر کو اٹھانا لگ بھگ محال ہے تو ضرور بہ ضرور وہ شیعاتین جن ہی ہوں گے تو انہوں نے اس پتھر کو اللہ کے ولی حضرت سید میران ولی بابا رحمت اللہ تعالی کے اوپر ڈال دیا تھا تو حضرت ذکرِ الہی میں ہی مجغول تھے تو جب یہ پتھر آپ پر گرنے والا تھا تو آپ نے ایک ہی ہاتھ سے اس پتھر کو رکھ دیا تھا اللہ کے ولی حضرت سید شاہ میران ولی بابا رحمت اللہ تعالی کے ایک ہاتھ سے اس بڑے سے پتھر کو رکھ دینے کی وجہ سے یہ پتھر ویسا کا ویسا اسی جگہ پر رکھ گیا جیسے کہ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں تو سالوں سے یہ پتھر اسی طرح یہاں پر رکھا ہوا ہے اور یہ حضرت سید میران ولی بابا رحمت اللہ تعالی کی بہت ہی عظیم و شان کرامت ہے ناظر جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ویڈیو میں ابھی آپ نے کرامت سنی کہ حضرت یہاں پر چلا فرما رہے تھے تو دشمن نو نی یا پھر شیطان نے اس بڑی سی چٹان کو اب یہ کوئی انسان بھی اس کی بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ اتنی بڑی چٹان انسان اس کو ٹھکر سکے ظاہر ہے کوئی شیطان جن ہوگا جو اتنی بڑی چٹان حضرت پر ڈانا چاہتا تھا اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت نے جو نے اپنے ہاتھ کے ہتھیری لگائی تھی اور اس کو روک لیا تھا صرف ایک ہاتھ سے لیکن ابھی یہ جیسے کہ پائنٹ وغیرہ پائنٹ وغیرہ ڈالا گیا ہے اور وہ نشان ڈکنا بڑا ہی مشکل ہے چل لوگ کہتے ہیں یہاں پر نشان ہے چل لوگ یہاں پر بتاتے ہیں لیکن بہرحال یہ کرامت ہے مشہور یہاں کے بارے میں کہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے اس چٹان کو روک لیا تھا ناظرین ہم تھوڑا اور اوپر آیا ہیں جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے جو بڑا والا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے جو ہے مزا شریف ہے جو آپ لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں تو وہ آدھا پہاڑ ہے اس کے اوپر اور ہم چڑھے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا بچا ہوا ہے تھوڑا سا اور اس پہاڑ کی چھوٹی پر ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو جیسے کہ آپ راستہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا دھیان رکھیں یہاں پر صرف درگہ شریف تک ہی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اس کے بعد جو بھی چڑھ رہے ہیں ہم بغیر کسی سیڑھیوں کے ان پتھروں کے درمیان سے ہم ہوتے ہوئے آئے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور یہاں سے ہمیں جانا ہے سدرت المنتہا ارش باغ عرم ہری جگہ پڑھے چکا ہے نشان قدم اب تو اکبار اپنے غلاموں کے گھرم تو ناظرین فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی زیارتیں تو یہاں پر نہیں تھیں بس دیکھنا تھا کہ کتنی اوپر تک یہ پہاڑ جاتا ہے اور ہم کتنی اوپر تک جا سکتے ہیں تو فائنلی یہی اینڈ ہے پہاڑ کا اب یہ جو ہیں پتھر ہیں بڑے سائز کے پتھر اب اس کے اوپر چڑھنا جو ہے ایک محال کام ہے تو بہرحال یہی ہماری انتہا ہے یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اس کے بغل میں اور چھوٹے بہت تھوڑے بہت چھوٹے موٹے پہاڑ نظر آ رہے ہیں ہمیں دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت نظر آیا یہاں تھا تو یہاں پر آئیں تو تھوڑا سا اپنی سیفٹی کا بھی خاص کر کے دھیان رکھیں تھوڑا سا دیکھ کے ہوئے آئیں ایک اور خاص چیز یہاں پر ہمیں دیکھنے کے لئے ملی جو کہ اس پہاڑ پر نہیں اس کے بغل والے پہاڑ پر جب یہاں پر آئیں گے تو راستے میں وہ چھوٹا سا پہاڑ ہے اتنا بڑا تو نہیں وہاں پر آپ کو دور نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر بہت ہی پرانی اور تاریخ ماشاءاللہ مسجد بنائی گئی ہیں تقریبا دیکھنے کے لئے تو ایسا رکھتا ہے کہ پچاس سو سال سے پرانی ہی مسجد ہوگی وہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ پرانی ہو میں آپ کو کوشش کرتا ہوں زوم کر کے دکھانے کی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم صالبات اللہ علیکم آپ کا تشریف العنا ناظرین حمایتوں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جو بلکل آدمی لوگ نظر آرہے ہیں آپ کو یہ مسجد ہے جو سے میں نے نیچے آپ کو دکھایا تھا وہاں پر کار وغیرہ پارکنگ کے لئے جگہ ہے تو اس راستے سے آنا ہے ہمیں جہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے اس پتھر کے نیچے پھر اس راستے سے ہوتے ہوئے ہم لوگ پھر اس راستے سے ہوتے ہوئے ہم لوگ یہ پہاڑ کو پورے جہاں سے یہ پہاڑ گھومتے ہوئے ہم لوگ اس پوائنٹ پر آئے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا پانی رکا ہوا تھا جو بلکل پاک پانی ہے یہاں پر آکے تھوڑا سا چہرہ وغیرہ دھولی ہے تو الحمدللہ اتنا تھنڈا پانی ہے کہ پوری تھکار اتر گئی ہماری تو ابھی ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سوہانا جگمگا اٹھا زمانا ہوریں گاتی تین ترانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا ربی سلام علیکہ یا ربی سلام علیکہ یا ربی سلام علیکہ شکل نورانی دکھائیں عید ہم اس دل منائے پادب ہو کر سنائے یا نبی صلاح تمام کے درمیان میں اگر ہم سے وہ اقلتی کمی بیشی بیاد بھی ہو چکی ہو تو اپنے حبیب کی صدقے سے معاق فرماؤں اس کے اراؤں اتنا کچھ پڑھا گیا ہے تمام کا سب سے پہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پیش کرتے ہیں قبول فرماؤں ناظرین جیسے آپ آتے ہیں انٹر ہو کر کے یہ سیدھا آپ کو جانا ہے درگا شریف کے لئے ابھی جو ہم ایک اور ایک چیز کی میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایک الگ اس کو ساتھ کٹھوری کہتے ہیں یہاں پر لوکل میں تو اس کے بغل کا یہ راستہ ہے رائٹ لینا ہے بلکل اور یہ بلکل سیدھا سا راستہ ہے جیسے جیسے راستے اس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں جانا ہے تو جا کر کے دیکھتے ہیں کیسا ہے وہاں پر اور کیا چیز ہے اور ساتھ کٹھوری جیسے کہتے ہیں اصل میں وہ چیز ہے کیا تو یہ ہیں ساتھ مہراب چلی دیکھتے ہیں اندر کا حصہ کیسا ہے ناظرین اس درگا شریف میں آنے کا لوکیشن میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے رکھا ہے اور نیچے کمنٹ باکس میں بھی میں نے اس کا لوکیشن جو ہے پن کیا ہوا ہے اس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ یہاں پر حاضری دے سکتے ہیں جیسے کے ناظرین میں یہاں پر موجود ہوں اس کو یہاں کی لوکل بھاشا میں ساتھ کٹھورے کہتے ہیں کیا ساتھ کٹھورے کس حساب سے کہتے ہیں پتہ نہیں لیکن ساتھ مہراب ہیں سمجھئے ایک چھوٹے سے ساتھ کمرے ہیں ایسے ساتھ تہلی سے بنائی گئی ہیں جیسے کہ آپ نے باہر سے دیکھا تو یہ اندر کا حصہ ہے تو یہاں پر جو بیچ والی ہے ساتھویں ساتھویں مہراب تو یہاں پر بیٹھنے کے لئے جگہ بنائی گئے ہر مہراب نے یہ بیٹھنے والی جگہ بنائی گئی ہے جو کہ اچھی کاریگری ہے اور جو بڑی سی چٹان ہے اسی چٹان کو تراش کر کے اس کو تعمیر کیا گیا ہے جیسے کہ آپ جیٹھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے اندارت میں اس زمانے میں لوگوں نے کیسے کاریگر تھے اللہ بہتر جانتا ہے تو ان کاریگروں نے اس زمانے میں اس بڑی سی چٹان کو تراش کر کے یہ چھوٹی سی سمجھے اس کو گفا کہہ لیجئے یا مہراب کہہ لیجئے یا چھوٹے کمرے کہہ لیجئے یہ ساتھ مہراب ہیں تو ناظرین یہ تھا آج کا ویڈیو بادن پہاڑ کا ویڈیو اور یہاں کی درگا کی زیارتیں آپ نے کی کیسا لگا آپ کو ویڈیو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہاں پر حاضر دینی کہ آپ پوری کوشش کریں انشاءاللہ بڑا ہی سکون ملے گا آپ کو یہاں پر آ کر کے تو نیکشوریوں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ